ہمارے رائٹ پہ اجاز صاحب ہیں مسرط اجاز خان صاحب جو چیرمین ہیں فیڈرل ریالیٹرز اسوسییشن پاکستان کے سفراز گوندل صاحب ہیں ہمارے مینجنگ ڈریکٹر ہیں حمزہ سفراز صاحب ہیں سیلز ڈریکٹر ہیں ارشد آوان صاحب ہیں ڈریکٹر اوورسیز ہیں اور ازر صاحب یہاں پہ موجود ہیں جو علاقے کی ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں یہ پریس کانفرنس اس لیے ہمیں آج کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ راولپنٹی دیولپنٹ آتھارٹی اور راولپنٹی پولیس پچھلے ایک ہفتے سے ایک آپریشن کر رہی ہے جس میں تمام ریال اسٹیٹ سے منسلک ادارے اور سوسائٹیز ان پہ ایک جلغار کیسی کیفیت ہے اور تمام اداروں کو اور تمام ریال اسٹیٹ جو سوسائٹیز ہیں ان کو ڈسٹرپ کیا جا رہا ہے تو ہم اپنا پوائنٹ آف یو یہاں دینے کیلئے پیش ہوئے کہ ہماری لیگل حیثیت کیا ہے اور اس کے بعد آر ڈی اے کو یہ آپریشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور اس کی پاداش میں کیا وہاں پہ ایکچول ایجنڈا پورا کرنے کی کوشش کی جاری ہے سب سے پہلے آپ کو سکرین پہ دکھائیں گے کہ راولپنٹی دیولپنٹ آتھارٹی نے ہمیں سن دوہزار سترہ میں چار سو ستائیس کنال کی پہلی پلاننگ پرمیشن دیجی اس کے بعد اگلی پلاننگ پرمیشن انہوں نے ہمیں انیس دو دوہزار انیس کو دی اور یہ پانہ سو چونتیس کنال کی تھی پلاننگ پرمیشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ادارہ علاؤ کر رہا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ جا کے اپنی لینڈ پرکیورمنٹ کا آغاز کریں اور اپنے بزنس کا آغاز کریں یہ وہ کانین تھے جو راولپنٹی دیولپنٹ آتھارٹی فالو کرتی تھی اور ان کے تحت اس کے بعد آپ اپنی سائٹ پہ کام شروع کر سکتے ہیں تو بلو ورلڈ سٹی نے بھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام سن دوہزار ستانہ اٹھارہ میں شروع کیا تین چار سوہ کنال کے چھوٹے سے رقبے سے ہم نے کام شروع کیا اور الحمدللہ آج تقریباً دو لاکھ کنال کا ایریا ہے جو وہاں پہ ہم اس وقت کور کر رہے ہیں راولپنٹی دیولیمنٹ آتھارٹی نے پچھلے سابقہ دور کے وہ افراد جن کو آج یہاں پہ سارے ادارے ٹھوٹے پھر رہے ہیں اور یکے بعد دیرے یکے بعد دیرے ہیں ان سے پریس کانفرنسز کروا رہے ہیں ان تمام افراد نے مل کے جس میں بڑے بڑے نام ہیں آگے جا کے ہم لیں گے انہوں نے ایک رول پلے کیا اور راولپنٹی دیولیمنٹ آتھارٹی نے ہمارے خلاف اس وقت بھی آپریشن شروع کر دیئے اور لا محلہ ہمیں کورٹوں میں جانا پڑا یہ میں اب آپ کے ساتھ ایک stay order share کر رہا ہوں next slide میں اس میں واضح انداز میں لکھا ہوا ہے the restraint on the appearance to continue development work shall cause irreparable loss not only to appearance but it shall also cause hardships to the appearance the impendent order in these circumstances is not sustainable the appeal therefore is allowed the impendent order is set aside and a sequel and the application for a grant of temporary injunction order is allowed the respondents shall not the respondents shall not cause any hurdle in the smooth development work of the housing society subject to fulfillment of cordial formalities تو ہم نے ساری cordial formalities fulfill کی ہوئی تھیں اس سے آپ اگلے اس میں جائیں گے تو یہ high court کا stay order سب سے نیچے لکھا ہوا ہے subject to notice for a force and date the parties are directed to maintain status quo meanwhile یعنی high court اور session court نے بارہا اس معاملے کو take up کیا اور تمام authorities کو including police retain کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ آپ کسی قسم کا کوئی action نہیں لے سکتے اس کے بعد یہ آپ سے ایک وہاں کے جو revenue staff ہے اس کی report share کر رہے ہیں ایک سوال ہم پہ اٹھایا جاتا ہے وہ بھی آگے جا کے ہم آپ کو ایک slide دکھائیں گے کہ یہ رقبہ green ہے کہ brown ہے green کی definition by original وہ ہوتی ہے جہاں پہ agriculture ہو سکے یہ سارا علاقہ بنجر قدیم ہے اور revenue میں اس کے record میں بھی اس کا تذکرہ اس بنجر قدیم کیا جاتا ہے اور یہاں پہ بھی آپ report دے سکتے ہیں revenue staff نے لکھا ہے رقبہ حاضر بنجر قدیم ہے اور کوئی green area اس میں شامل نہ ہے تو اس سے اگلا ایک آپ کے ساتھ یہ information share کر رہے ہیں جو یہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک latest order نکالا ہے 39-2023 اس کو ban of land transactions in illegal unapproved housing societies یعنی جو RDA کا قانون ہے یا کسی بھی development authority کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ زمین خریدیں اور اس کے بعد approvals کے لیے آپ مطلقہ development authority کے پاس ہیں یہاں پہ یہ کسی بھی ادارے کو لینڈ کی procurement سے ہی منع کر رہے ہیں تو جب آپ زمین ہی نہیں خرید سکیں گے یعنی اپنے ہی قانون کی نفی کر رہے ہیں جب آپ زمین ہی نہیں خرید سکیں گے تو آپ اس پہ approval کیسے لیں گے اور اس پہ نقشہ کیسے بنائیں گے اور اس کو پھر آپ execute کیسے کریں گے تو یہ انہوں نے یہ order recently pass کیا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ کے ساتھ next letter شیئر کر رہے ہیں request for clarification guidance regarding processing of private housing schemes in district travel pendi سب سے نیچے والی line کا اگر آپ اتحجے ہوں تو لکھا ہے I am directed to request to provide guidance in above referred matter to this department at the earliest to proceed further یعنی RDA اور district council آپس میں ایک دوسرے کو letter بازی کر رہی ہے کہ ہمیں یہ تو بتاؤ اس کی approval دینی کس نے یعنی جو point ہم make کر رہے ہیں کہ ravel pendi development authority نے دو دفع ہمیں approval دیں ہم نے land procurement شروع کر دی public money involved ہوگی اس کے بعد RDA نے معذوری کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ ہم یہ approval نہیں process کر سکتے جس کے بھی اجنڈے پہ تھے پھر انہوں نے district council اور ravel pendi development authority نے آپس میں letter بازی شروع کر دی کہ جی بتاؤ آپ کریں گے کہ ہم کریں گے یہ میں اگلا آپ سے share کر رہا ہوں کہ green land ایسے نظر آتی اگر آپ google earth سے دیکھیں جیسے لاہور کے اردگرد زرائی زمینے ہیں کسی بھی شہر کے اردگرد جب زرائی زمینے ہوں تو وہ یوں سبز رنگ میں نظر آتی ہیں یہ آپ کا ravel pendi کا علاقہ ہے ائرپورٹ کے اردگرد جتنی vicinity ہے وہ by virtue اس کو سال کے کسی بھی حصے میں دیکھ لیں یہ ایسی brown نظر آتی یہ brown اس لیے چونکہ یہ برانی areas ہیں پتریلا علاقہ ہے یہاں پہ کاشت ہوتی ہی نہیں ہے یعنی یہ ایک ideal جگہ ہے جہاں housing scheme ہو سکتی ہے اور اس کے بعد یہ میں legal چیزیں صرف پوری کر رہا ہوں ہم نے جی فاتا کو apply کر رکھا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں right والی slide میں 17,121 کنال کے land documents ہم نے اس وقت اور یہ letter ہے جناب ایک دسمبر 2022 کا پندرہ خاموشی کانڈلی جی ریالیٹرز پیچھے ہو جائیں پلیز کانڈلی ریالیٹرز پیچھے ہو جائیں تحمل مزاجی سے میرے بھائی تحمل مزاجی سے پلیز اچھا جی یہ 17,121 کنال کا رکبہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے سے پیچھے ہو جائیں 17,121 کنال یہ ہم نے فاتا کو جمع کروایا اور اس میں سے پھر یہ نیچے 8,609 کنال انڈر پروسس ہے جو اس وقت فاتا پروسس کر رہی ہے اور فاتا کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ اپنا کنٹرولڈ ایریہ خود ڈیکلیئر کر سکتا ہے اسے اگلی سلائٹ دکھائیں ہمارسہ اگلی سلائٹ یہ جی ایک کروڑ 24,66,000 بارہ ہزار کنال زمین کی پیمنٹ ہم نے جمع کرائی بھی ہے فاتا کے فاتا کو آپ نے پیمنٹ جمع کرا دی ہم سے انہوں نے پیمنٹ لے لی ان کا کیس ہمارا ان کے پاس انڈر پروسس ہے لیگلی اس وقت جس وقت فاتا نے اس کو اپنا کنٹرولڈ ایریہ ڈیکلیئر کر دیا ہے رابل پنڈی ڈیولپنٹ آثورٹی یہاں پہ ایکشن کر ہی نہیں سکتی تو کیوں کیا جا رہا ہے یہ ہم اس سے اگلے اس میں ڈاکومنٹ میں اور انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو اسلامباد ائرپورٹ اور یہ جوکہ سنسٹیو ایریہ ملٹری انسٹالیشن پہاڑوں کے نیچے تو اس ایریہ میں جو ہاؤزنگ سوسائٹیز کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ جو اغوان لوگ اٹیسٹ ہیں اور اس میں نیگٹیو پوزیٹیو رپیوٹیشنز والے لوگ انوالڈ ہیں اور پولیس کو اصل میں وہ مطلوب تھے یہ اب سے سٹھتے ہیں ڈریکٹر جنرل آئی ایس آئی ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس اور تمام مطبر ادارے جو اس ملک میں ہیں انٹیلیجنس بیورو آئی دی پنجاب انڈیشنل انسپیکٹر جنرل سی ٹی ڈی انڈیشنل انسپیکٹر جنرل سپیشل برانچ چیف منسٹر پنجاب سب کو ہم نے خط لکھا کہ ہمارے دروازے اوپن ہیں آپ ایک غلط قسم کی رپورٹ آپ کے ٹوم ڈکنڈ ہیری ریز کر رہے ہیں جو لوکل سندری لیول کی آپ کی رپورٹرز ہوتے ہیں انٹیلیجنس اداروں میں وہ غلط آپ کو انفرمیشن فیڈ کر رہے ہیں کسی کے اجنڈے پر فیڈ کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ آئیں ہم آپ کو تمام پروجیکٹ وزٹ کراتے ہیں اپنی تمام قبضہ کٹھیاں وزٹ کراتے ہیں کہیں آپ کو کوئی ایلیمنٹ ملے تو ہم جواب دیں اس کے بعد سی ٹی ڈی کئی میٹنگز کرتی رہی اور سی ٹی ڈی کو ہم نے اپنی لسٹیں جمع کرائیں کہ یہ ہمارے گارڈز ہیں اور یہ ہماری ان پوسٹوں پہ وہاں پہ اس وقت موجود ہیں آپ نے جب بھی چیک کر رہے ہیں اسے اگلا جی یہ وہ چند نام ہیں جی جو پچھلے دور میں اس ساری جو ہمارے خلاف کاروائی ہوتی رہی سرور خان صاحب ہے ڈائی تین سال انہوں نے ہمیں بہت ٹاف ٹائم دیا زلفی بخاری صاحب ہے ان کے والد صاحب نے گھر بلا کے ہم سے چار کروڑ پیہ مانگا جس وقت ارتگل کو آنے سے منع کیا گیا تھا تو ان کے والد صاحب نے میں قرآن پہ حلف دے کے کہتا ہوں ان کے ایک ایمین انوالڈ تھے چار کروڑ پیہ زلفی بخاری صاحب کے والد صاحب نے مانگا چار کروڑ پیہ دے دیں تو ہم ارتگل کو آنے دیں گے اور منع بھی انہوں نہیں کیا تھا شہزاد اکبر صاحب ہے جی ہمارے جتنے نیاب کے کیسز کھلیں اب شہزاد اکبر صاحب خود بھی مطلوب ہے ساروں کو یہ ایڈمنسٹر کرتے تھے تارک مرتضی صاحب چیئرمن آر ڈی ہے رہے یہ بھی آلائکار بنے رہے عثمان بزدار صاحب کی ٹیم نے اٹھائیس کروڑ پر کی ڈیمانڈ کی تھی ہماری ریونی رپورٹ اور این او سی کلیئر کرنے کے لئے آمر کیانی صاحب عمران اسمائل صاحب اور واسک کیون صاحب آمر کیانی صاحب چونکہ حکومت میں تھے اور جتنے یہاں پہ افسران بیٹھے ہوئے تو وہ پی ٹی آئی گومنٹ کے تھے اور اس وقت بھی جو لوٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ وہی لوٹ بیٹھی ہوئی ہے جو اس دور سے چلی آ رہی ہے ان کے فسیلیٹیٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب بھی جو ہمارے خلاف ساری موو ہو رہی ہے اس کی بنیاد یہ سارے لوگ کی ہیں یہ تو ہوگی جی جو لیگل سٹیٹس اور ہمارے پیچھے کون کون پڑا گا ہے اور یہ آپریشن کیوں کیا جا رہا ہے اور کیوں نہیں کرنا چاہئے ہم نے یہ نئی مجاز صاحب آپ کو زمین کے حوالے سے اور آپریشن کے حوالے سے باقی معاملات بتائیں گے ہم نے سب کو آفر کیا کیا آپ آئیں وہ دیکھیں گے معاملات نئیم صاحب بہتر آپ کو پروپوز کریں گے میں جو ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی وساطت سے پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے آرمی چیف کیونکہ اس وقت جو بھی اوپر اس وقت نظام چل رہا ہے اس میں نسرا جو ہے انہی دو صاحبان کے پاس ہیں اور پاکستان کی تقدیر کے فیصلے اس وقت انہی کورٹرز میں ہو رہے ہیں تو میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد ریل اسٹیٹ سے مغیر کی جاتی ہے باقی انڈسٹریز اور ایگری کلچر بھی میٹر کرتی اور وہ آپ کو کوئی نہیں روک رہا ریل اسٹیٹ صرف شہری عبادیوں کے اردگرد ڈیولپ ہوتی ہے یہ جا کہ ایگری کلچر رکھوے پہ نہیں ڈیولپ ہوتی ایگری کلچر آپ سندھ میں اس وقت ڈیر ڈیر لاکھ اکر جو ہے ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں لوگوں کو ذراعت کے لیے وہ بہت اور ایمپل ہے جو شہروں کے اردگرد عبادی ہے اس کو اگر آپ گروہ نہیں کرنے دیں گے ان ٹرمز آف ریل اسٹیٹ اور جو ہمارا کیس ہے ہمارا کیس یہ ہے کہ اسلامباد ائرپورٹ کے اردگرد اگر وہ سلائیڈ لگا دیں آپ بنجر والی تمام علاقہ بنجر پڑا ہے پانی کی ایویلیویلٹی وہاں پہ ہے اس کو ایک فقید المثال قسم کا شہر بنایا جا سکتا ہے دبائی کی طرز کا اور تمام میجر ڈیویلپرز کو ہم اس میں انوائیڈ کر رہے ہیں اور الحمدلہ آل اف دیم ہاں انٹرڈ انٹو نیگوسییشن ویڈا سیر ویڈا سیر ویڈا سیر ویڈا سیر فائنلائزنگ اگریمنٹ ریاض صاحب صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے وہ غالباً تھوڑی بہت نرازگی ہیں ان سے چل رہی ہیں لیکن وہ بھی ویلنگ ہیں یہاں پہ آ کے کام کرنے کو میاں آمیر صاحب دنیا نیوز والے پنجاب گروپ آف کالیجز کے ہم بری تھانک فل آج بھی وہ ہمیں کبرج دے رہے ہیں اور باقی سب کا بھی شکریہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف رکھیں میں میاں آمیر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ اور یہ سارے ڈیویلپرز مل کے صرف ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ یہاں دبائی کی طرز کا ایک سٹیٹ آف دی آرڈ شہر آباد کیا جا سکتا ہے اور اس کی یہ کپیسٹی ہے کہ وہ آپ کے پورے ملک کا کرزہ اگلے پانچ سے سات سال میں اتار دے کوئی مشکل کام نہیں ہے ایک ایک لاکھ ڈالر چاہیے اور تیرہ لاکھ بندہ چاہیے یا دو دو لاکھ ڈالر چاہیے اور پانچ سے لاکھ بندہ چاہیے کیا پاکستان کی پچیس کوروڑ آبادی میں پانچ سے لاکھ لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کے پیسے باہر پڑیں اب تو لوگ باہر جا رہے ہیں حالی اس سال میں آٹھ لاکھ بزنسز پاکستانیوں کے دبائی میں ریجسٹر ہوئے ہیں صرف صرف اس ایک سال میں اور وجہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ معاشی حالات اور بدحالی پیدا کی جا رہی ہے اور بزنس کمیونٹی کا اعتماد مجرور کیا جا رہا ہے اس کو ری گین کرنے کی ضرورت ہے اور ریل اسٹیٹ اس ریوائیول کی بدنات بان سکتا ہے میرا اتنا ہی پوائنٹ آئیو تھا واقعی میں نہیں مجاز صاحب کو ہینڈ اوبر کروں گا صرف ایک آخری پلی میں حافظ آسیم منیر صاحب چیفہ فارمی سٹاف سے ریکویسٹ کروں گا کہ آسیم صاحب پاکستان میں سمجھتا ہوں حالت جنگ میں لیکن میں ایک ایسی جنگ کا ذکر کروں گا جو پچھلے پہ 70 سالوں سے ہم لڑ رہے ہیں اور وہ جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف سود کی شکل میں اور آپ چونکہ پاکستان کے سپہ سلار ہیں اور آپ کو اللہ پاک نے اس وقت یہ استطاعت دی رہی ہے کہ آپ اس ملک میں کوئی بھی ڈیسین اپنی نسرہ کو یوز کرتے ہوئے امبلیمنٹ کرا سکتے ہیں خدا رہا آپ سے پہ سلار ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جو جنگ ہے یہ صرف آپ بند کروا سکتے ہیں نہیں تو یہ ہم سب کے کھاتے پڑے گی جزاک اللہ خیر جی میں نئیم صاحب کو ہینڈو کروں گا باقی محالات آپ کو زمین اور آپریشن کے بارے میں یہ گائٹ کریں گے سب سے پہلے کہ میں تمام میڈیا کے شکریہ دا کروں گا جو آجاں بھئی یہاں پہ لائف کر رہی بھی دے اور اپنا خیمتی بھاپ نکال کے یہاں پہ بسیت لائیں ساہب بھئی نے بڑی ڈیٹین میں بات کی ہے کہ دیکھیں یہ پچھلے کی بن چار پانچ دنوں سے یہاں پہ آڈیے والے ڈیسٹیک کونسل والے راولپنڈی پلیس کمیشنر صاحب کی پوری ٹیم ڈی سی صاحب کی پوری ٹیم ڈی جی آڈیے صاحب ان کی جتنی بھی پوری ٹیم ہے ایک پورا ایک پلان کر کے ایک پوری یونین ان کی تیار ہوئی ہے اس کو لے کے لمبی چوڑی پلیس کی فورس لے کے وہ نکل پڑے ہیں جی چکری روڈ اور اڈیلا روڈ کے پوری اور میں یہ نہیں کہنا کہ انہیں صرف پارٹی بنائے بلو وڈ چٹی کو وہ جس طرف بھی گئے ہیں چاہے وہ کسی بھی سوسائٹی میں گئے ہیں وہ کیپیٹل سمارٹ چٹی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے چاہے وہ بلو وڈ چٹی ہے جو بھی ہمارے ساتھ ملکہ ہیں جو بھی اب وہ جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے بس ان کی پساڑی کی مشینے لگی ہیں یہ کہا جی یہاں پہ ہمیں دوڑ سی ٹی ڈی نے رپورٹ جرلیٹ کی ہے کہ یہاں پہ افغانی آگئے ہیں اور یہ ہونے جا رہے ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں یا آپ لوگوں کو کیا ڈریم ہے کہ حلام ہو گیا کہ یہاں پہ افغانی میں آئی ہے پچھلے لاس ویگ میں آئی ہے بلو ورڈ سٹی کو مرکینٹ میں آئے ہوئے پانچ سال ہوگئے ہیں سب سے پہلے ابھی ساتھ بھائی نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو پروجیکٹر کے اوپر دکھایا یہاں پہ پہلے نے پلاننگ پرمیشن ایشو کی کی ہے وہ چار سو ستائیس کنال کی ہے وہ کس نے دی ہے راول پنڈی ایشو ہوتی ہے سٹارٹ کان سے ہوتی ہے سٹارٹ جی ہوتی ہے آپ کے میک مائم سے پہ دواری صاحب ایک ریپورٹ جنیل کرتے ہیں ساتھ نظیر ندیم اجاز یہ بلو ورڈ شیٹی کے اندر ایک سوسائٹی لاؤنج کی فارم ریجسٹر ہوئی ہے اس ریجسٹر کے آنڈر کون ہے ساتھ نظیر چوری ندیم اجاز اور یہ چار سو ستائی کنال کی ایک ڈاکومنٹ جس کو کہتے ہیں فرد ملکی ہے وہ سیمیٹ ہوگی پٹواری صاحب نے اپنی ریپورٹ جنیلیٹ کر دی اس کے بعد آگے چلے گی گی گرداؤر صاحب کے پاس انہیں ویریفائل کر دیا جی خلصرا گرداؤری لگی گئی ساری چیزیں اوکی ہیں واقعی یہی اونر ہے اس کے پاس چلے گئے انٹیو صاحب کے پاس انٹیو مینز کے نئے ابتسیل دار فیسر انہیں نے بھی اوکی کر دیا اس کے پاس چلے گئے جی ایسی صاحب کے پاس انہیں فیزیکل وہاں پہ جا کے چار سو ستائیس کنال کا وزیڈ کیا وزیڈ کر کے یہ دیکھا کہ چار سو ستائیس کنال جو جگہ یہ میں ڈیو فس کی بات کر رہا ہم ٹاکنگ آب ٹو تھازن سیم ٹی چار سو ستائیس کنال جو ان کی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے وہاں پہ میک محمال جس میں بٹوار کرداؤ اور تصیل دار جو ان کے چیمبر میں بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے ساری چیزیں ویریفائل کر دی اوکی کر دی سارا کچھ اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے جی ڈی سی صاحب کے پاس انہوں نے اوکی کر کے سائن کر کے اپنا میک محمال کی جو آپ کی لینڈ نوکیشن جس کو نو سی آپ کیا سکتے ہیں وہ فارور کر دی پوری فائل بنا کے جس میں سارے ڈاکومنٹس اٹیچ ہیں وہ چلی جاتی آر ڈی کے اندر آر ڈی کے اندر ان کی اپنی ٹیم ہے پھر اس کے بعد کچھ دپارٹ ہیں فلورٹ ایلی گیشن ہیں انوائرمنٹ ہیں واس ہیں ایوییشن ہیں ان کے لادہ چار اینو سی ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے سارے لی ہے وہ لے کے سارے جمع ہونے کے پاس یہ ڈاکومنٹس میں پراسس اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے پھر ہیں کہ مجھے بتائیں ایک جوائنٹ میٹنگ اس میں کون بیٹھتا ہے اس میں بیٹھتے ہیں ڈی جی آر ڈی ای صاحب اس میں بیٹھتے ہیں کمیشنل راول بینڈی صاحب اس میں بیٹھتے ہیں ڈی سی صاحب یہ سارے بیٹھ کے اس میں آٹھ دس سوسائٹیز کے کیس ہوتے ہیں کیس کو ڈسکس کیا جاتا ہے بیٹھتے سی پروسس سے گزر کے چلے گی دیکھیں یہ ساری چیزیں جب اپروڈ ہوگی ہم نے یہاں پہ لینگ پرچیز کی موقع پہ ہم نے فیزیکل ڈویلنمنٹ شروع کر دیا اور دارے نے ہمیں ریجسٹر گا لیا ہم ہم پہ کام سٹارٹ کر دیا لمبی چوڑی الحمد اللہ ہم نے وہاں پہ ڈویلنمنٹ کی وہاں پہ مین بولے ورڈز بنی ہیں پارک بنے سکول بنے سکول موقع پہ چاہ رہے ہیں اس کے اندر پبلک بنی وارڈ ہوگی یہاں پہ ہمارے سارے ہمارے بائیس جو ڈیلر بردرز یہاں پہ کھڑے ہیں یہ سارے مورڈ ہوگی پانچ سال میں ہم لے کہ اپنے سارے مورڈ جو کوٹر فرمیٹیز ہیں وہ ساری پوری کر کے ہم آگے ساری چیزیں آر ڈی اے کے وقت ویب سائٹ پہ چلے جائیں آج کی ڈیٹ میں بھی آپ اوپن کر دیکھے تو ہمارا کیس آپ کو نظر آئے گا انڈر پراسسز انڈلیگل ماملات ہے پھر ڈیسٹک کونسل روکپنڈی کی اپنی جنگ سٹارٹ ہوگی یہ کس کی حدود ہے کس کی حدود اس ساری چیزوں کو ہم لے کے ان کے روز کے وہی ٹرامے وہی ساری قانیان لے ہم سارے اپنے ٹکومنٹس لے کے کوٹ میں چلے گئے ہم نے اوام پہ میں فیسل ہی نہیں ہو رہا ایک کہہ رہا جی ڈیسٹک کونسل کی ہے دوسرا کہہ روز کی ہے بیج میں فٹا بھی آگی ہے ہمیں نہیں سمجھاتی ہم تک آپ کی عدود کرتیان ہوتے چیزیں کلیرنس نہیں ہوتی آپ کے جوگ لیٹیگیشن آپ سیٹل ڈاون جوگ کرتے ہیں آپ اس کو سٹے دیتے ہیں سٹے آپ کا انٹیکٹ ہے آپ اس کے اوپر نہ ان کی کچھ ڈیمولیش کر سکتے ہیں اور نہ کچھ کر سکتے ہیں بہت سارے میٹرم و ڈکمیٹس ہمارے یہاں پہ بنے ہوئے موقع جن کو ڈیرے کہتے ہیں بسکر یہ ڈیرے نہیں یہ جو ہم لین پر چیز کر رہے ہیں آج کی رہی ہورٹی کے بھی بندے ہیں دوسرے آپ کے محسن مغیرہ بھی ہیں کوئی آپ کے کارپنٹر ہیں کوئی سٹیل فکسر ہیں کوئی کیومیٹ کے ہیں کسی چیز کے کوئی ڈیزل کے ہیں کوئی میرے سم اس کے علاوہ بلو ورڈ سٹی نے یہ دیکھ لیں وہاں پہ اس علاقے کے اندر کوئی کمیشن سٹار لور سے آئے ہیں کوئی فیصل آباز سے ہیں یہاں پہ پھنڈی پہ آکے بیٹھ گئے ان کو زیادہ پتہ ہے کہ بنجر قدیم ہے ہمیں پتہ جو یہاں پہ ہمارے اب وہ اجدار سے جگہ آرہی ہیں ڈاکومنٹری آپ دیکھ لیں گوگول آگ کو فیچھے ہم نے ان کا سارا نہیں بننا ملک اس طرف جا رہے ہیں ایکانومی ہماری تباہ ہوگی ہے ہمارے پاس کانے کے لیے کچھ نہیں ہم لوگ بجلی کے بیل تک نہیں جمع کرا پار اور یہ لوگ آتے ہیں بڑی سانی سے مشینے لے کے ان کے پاس سب کچھ ہے ان کے پاس مشینے کو بھی رینڈ ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا وہ ان سے گنٹرول نہیں ہو رہا ہر دوسرے دن گھڑیاں چوری ہو رہی ہیں مرسیکل چوری ان سے پوچھیں سرج کر رہے ہیں جی کوئی پتہ نہیں وہ کدھ گئی ہیں لیکن کسی بھی کوئی بھی بزنس مین ہے کوئی بھی ڈویلپر ہے جب وہ کام کرنے کے لیے نکلے اس کو گرانے کے لیے ان کے پاس نفری بھی ہے اس کو ان کے پاس انفرمیشن بھی ہے ساری چیزیں ہمارے پاس تین کمپنیز کام کر رہی ہے ڈیلٹا ویل پیش اور بیزار اسکیوٹی کمپنی ہیں پیفر کمپنی میں ان کی بات کرنا پراپر ریجسٹر ان کے گارڈ جو بندے وہاں پہ بیٹھے ہیں گارڈ ہیں ان کی پوری ایک لسٹ ہے اور اس کے نمبر ہے اس کے نام ہے اس کے ڈریس ہے یہ موبائل نمبر آپ اپنے طریقے سے جو ویلکیشن کرنی ہیں آپ وہ بھی کر لیں وہ سارے کر کے پچھلے دنوں میں پر پندر بیس دن پہلے انہوں نے نادرہ سے گاڑی پہ جیے ساتھ پراپر پلیس کے بندے تھے ہمارے سائٹ پہ سیکیورٹی ہیں میجر تاج صاحب ان کی مجھے کال آئی کہ جناب نادرہ کی گاڑی ہے کہ ہم نے بندوں کو بائیو میٹرک کرنا میں نے خمد جیب ان کے چارجز بھی بائیو میٹرک پلیس کروا رہی ہے کمیشنر صاحب کروا رہے لیکن آپ پر ہیڈ چارج کریں گے میرے کر دیں آپ کم سے کم ان کی تسلیح ہو جائیں آپ دے دیں اور ان کی بائیو میٹرک چیزیں وہ بھی ہم نے کروائی اس میں ان کو کچھ نہیں ملا سارا کچھ کروانے کے با وجود پھر ملک ایک ان رد رکھ آتے مشنی لے اس طرح گراتے ہیں کہ جیسے اسرائیل میں گئے ہو ہیں ہم بھی پاکستانی ہیں ہم بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں ہم کو باہر ہم دسکشن کر رات کو اگلے دن صبح ساری مشینری موگ کر دی جی کچھ کیپیٹل میں گوز جو کچھ عبداللہ میں گوز جو کچھ ملٹی میں گوز جو جو بلو ورد میں گوز جا کے آپ اس طرح کرو کہ یہ لوگ کیوں ڈویلمنٹ کر رہے ہیں یہ جو عوام پندر سے بیس ہزار بندے ان کے ساتھ جڑو ہیں ان کو کیوں رزگار دے رہے ہیں یہ روٹوں پہ کیوں نہیں کر رہے ہیں ملک تو پہلے تباہ آ چکا ہے جو رہ گیا اس کو ہم تباہ کیوں نہ کریں چاروں نے بیٹھ کے مشورہ کیا مشورہ کر کے وہاں پہ بیجا اور لوگوں کو نقصان گیا مجھے یہ بتاؤ یہ کر کے آپ کو کیا مل رہے ہیں اب مجھے یہ بتائیں آپ لوگ اگلے دن سٹیٹ پہ یہ جاری کریں رہے ہیں رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا دیویل میٹ تھرٹی جو آپ کی ویب سائٹ پہ یہ چڑھا ہو ہے ٹوٹو جی ٹوٹی فور سکھیمے ہیں پھنڈی رہے ہیں یا کچھ چیز ایسی ہے جو آپ پہ اڈل کھڑے کر رہی آپ کے لئے صرف صرف ایک ڈراما بنائے ہو ہے اور کچھ نہیں آپ چار سے پانچ بندے بیٹھ کے یہ پلاننگ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو جا کے ڈمالیج کیسے کرنا ہے آپ چار سے پانچ بیٹھ تو یہ بھی پلان کر سکتے ہیں کہ ہم نے پچھلے پانچ سالوں میں بلائے کبھی ہم سے پوچھا کہ آپ کے پاس سبغان نہیں ہے کبھی آپ سے دسکشن کی کبھی آپ نے پوچھا جناب ہم نے آپ کو لیگل کہہ رہے ہیں آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ کے پاس جا چیز کی پتہ کریں ان کی جو مرضی ہو نہ کریں ہم بھی اس ملک ہیں ہمیں پوچھ بنتا ہے سارے چیز ہیں ہمارا بھی رائٹ ہے ہم ٹیکس نہیں دے ہم جتنی لینڈ پر چیز کر رہے ہیں پوری پیمنٹ جمع کر رہے ہیں ہر ہر انتقال کے ساتھ میں گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا مال کے نیشنل اور بینک پاکستان میں جتنا ٹیکس جمع کروا ہے کسی اور سوسائٹی نے نہیں کرائے ہم تو فیسے جو شیڈول ریٹ ہے اس سے دور پر فیسے جمع کرواتے ہیں اس وجہ سے جو بھی چیزیں لے چلیں کسی چیز کو آگے پیچھے نہ چلیں جب ایک بندے کی ہر چیز پوری ہے جب اس کے ساتھ پندرہ سے بیز بندے جڑے ہیں جب وہ فلائی کام کر رہے ہیں اس کی پھنا جا رہے پہلے ایک اس ساتھ اکبار کے اوپر اس طرح کے بابرہ کرو آپ لوگ کے ساتھ رہے کہ میڈیا کے اوپر ہاتھ وں بھی رہے میں آپ کو جواب دیتا ہوں پہلے آپ لوگ ساتھ کیوں ایسا ہو ہے جب یہ سارے وہاں پہ پہنچے تو میں پہ پہنچ گیا میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ جا کے سٹے آرڈر لے کے چلا گیا جنب مہترم آپ کدھر رہے ہم نے یہ پوس گرانی کیوں گرانی ہے جی جمشید صاحب کھڑے آرڈی سے جناب مہترم بتائیں کہ میں نہیں ہوں یہاں پہ سی او صاحب کھڑے ان سے بات گرنے ان سے پوچھا کہ میں بھی نہیں ہوں اس پی ساب کھڑے ان سے بات گرنے جب چاروں سے پوچھا گولا جی ہمیں پیچھے سے آرڈر ملے پیچھے سے کس نے آرڈر دیا تھی اب بارہ سے آرڈر آئے ہمیں کس نے آرڈر گیا ٹیپل وان برگیڈ نے ہمیں آرڈر گیا اور میں اگلے دن میں پیس کنفرانس کی تھی لائیف سنو کی اوپر میں نے بڑک لئے بتایا کہ جن کا نام لے رہے تھے ان کے فرشتوں وہ نہیں پتا صرف ان کے کندوں پر رکھ چلا رہے یا مجھے بتائیں پارک آرمی کیا لے آرہی آپ کا سوال آپ نے پوچھا جی ہمارا پاک فوج کے ساتھ تمام آداروں کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ بڑا اچھا کوڈیل ریلیشنشپ ہے ہمارے آدارے کے ساتھ جوڑے وے کسی بھی شعبے کا بہت اچھا ریلیشنشپ آئیڈیل ریلیشنشپ ہے اسی لیے تو حیرانگی تھی کہ یہ یلغار کیوں کی جاری یہ جس طرح نئی مجال صاحب نے فرمایا یہ ایک مس کونسیپشن کریئٹ کی جاری ہے کسی ایجنڈے کے تحت پچھلے دور کے بیٹھے افسران پچھلے دور کے لوگوں کے پاک فوج کو اور عوام کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں افسران ہیں جو آج تک ان کرسیوں پہ بیٹھے ہیں راول پنڈی کے کمیشنر صاحب ان کی آپ ہسٹری نکال لیں ان کے ایسٹ بیان بینز میں ان کی کلکولیشن نکال لیں تو آپ کو عربوں خربوں کی جادہ دیں ملیں گی ان کے لاہور کے ڈیولپر سے تعلقات ہیں صرف وہ اپرووڈ اور باقی سب اللیگل ہیں ان کی نظر میں اور یہی سٹوری آپ کو راول پنڈی پولیس کے ایک دو سینئر افسران میں ملے گی ذاتی مراسم ہیں ان کے ڈیولپرز کے ساتھ گھر گاڑیاں کھڑی کیا گیا مجھے پتہ یہ گفتو گفتو کرنے کے بعد ہمارا کیا ملک میں حملہ کرنا کی ہمیں حکم کریں ہم سب کچھ ویسی چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں یا آپ کے حداروں کے حوالے کر پہلے پہلے تو جی آپ کے محصوم سال کے سوال کا جواب دیں اور پھر ان کے ایجنڈے کی بات کر لوں آپ کے محصوم سوال کا یہ جواب ہے کہ عوام کی ارکو روپے کی انویسٹمنٹ میں سر ارز سن لیے گا عوام کی ارکو روپے کی انویسٹمنٹ محفوظ ہے زمین کی صورت میں وہاں زمین موجود ہے میرے بھائی میں جواب دوں گا جو عوام کے ارکو روپے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ زمین کی صورت میں محفوظ ہے ہمارے تو جتنی بلیوری دینی اس سے پانچ بنا زیادہ زمین ہے ہمارے پاس ہم نے چھوڑ کے کہا جانا ہمارے ایک شہر بنا دیا اور پوری دنیا سے انمیسٹمنٹ کیج لی مجھے دیکھئے سمجھ نہیں آتی ریل اسٹیٹ سے ان کو نفرت کیا پھر آپ نے اگلا سوال کیا دیکھیں دو باتیں ہیں جو ریالیٹی کے وہ ہمیں اکنالیج کرنی پائی ریل اسٹیٹ ڈیویلپرز کے روپ میں کالی پھیڑیں بھی موجود ہیں جو پبلک کا پیسہ کھا جاتے ہیں ڈیویلیوری نہیں لیتے لیکن آپ کو ادارہ کھڑا کریں جو دسٹنگوش کریں کون دلیور کرنے والا ہے کس کی انٹینٹ کلیر ہے کس کی سٹاف موجود ہے کس کے پاس انجنرنگ ہے ایکویپمنٹ ہے اور وہ دلیور کر رہا ہے موقع پہ ہمیں تو یہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے پال سال سے اور ہم صرف دلیور کیے جا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ کا سوال تھا کہ اجنڈا کیا ہے اجنڈا میرے بھائی میں نے بتایا کہ چند افسران پچھلی حکومت کے ان لوگوں پہ جو بھاگ گئے یا جنہوں نے انڈر دی سیٹلمنٹ سکیم وہ کوشش کر رہے ہیں اداروں کو عوام سے لڑوانے کی اور اس میں باہر کی فورسز شامل ہیں اور کوئی اجنڈا نہیں سلام آجاز بی سلام آجاز سلام شکریہ کہ سرخ فیتہ پاکستان کے ہر شعبے میں سرخ فیتہ لگا دیتے ہیں تاکہ معاملات آگے بڑھے ہی پاکستان بی مزاج آپ نے دو چار لوگوں کے نام لیے کمیشنر راورپنڈی کے نام لیے آر ڈی اے کے لوگوں کے نام لیے جس طرح آپ نے کہا زلفی بخاری کے باپ میں سرخ کیا میں سے کچھ لوگ آپ سے بیسوں کا طالبہ کر رہے ہیں نمبر ور ٹو ذریعے کہ آپ نے چیفہ فاردی سٹاپ کی بات کی آپ نے مائن مستر کی بات کی آپ میڈیا کے ذریعے بات کر رہے ہیں کیا آپ یہ مناسب نہیں سمجھتے باتوں کی یہ ہنگامی پریس کانفرنس اس لئے کی تھی کیونکہ انہوں نے ہنگامی طور پہ ایک مشن شروع کیا بات اس وجہ سے ہم نے کہا ہم پبلک کو بتائیں جس وقت کورپریشنز ہوتے ہیں پبلک انڈریسٹ میں چلی جاتی تو سب سے پہلے ہم نے پبلک کو یہ بتانے کا اعتمام کیا کہ ہم یہی پہ ہیں ساری زمین یہی پہ اور ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں خدا رہا ہمیں کس پات پہ آپ کہ رہے ہیں آپ خود نہیں دیتے جو آپ نے فرمایا اور میرے سے بھائی بہتر جانتے ہیں میکمو میں کیا ہوتا میرا مو نہ کلوائیں سب جانتے ہیں کیا ہوتا آپ نے سارے بگ گنز کا نام لیا جن کے نام نہیں بیا جن کے اندر آدمیوں کا نام کرنی ایک سوار آپ کے ساتھ چیئے میں بیٹھ ہی دیکھ در سلسل 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 میں ان کو بولنے کا موقع دوں یہ اپنا کردار ادا کرنی آئے پشاور میں ایک کعباغ جا موقع داد تو آپ نے بخاطت کی کہ میں پہلے دکھائیں کہ واقعی آپ کے پاس ایک زمین ہے پھر آپ کو اجازت دیں پھر ہم آپ کے ساتھ جائیں تو آپ ایسے لوگوں بلدونی بنتے جو واقعی جن کے پاس زمین ہے یا ان کے خلاف آپ بات کریں کہ یہ صحیح نہیں ہے آج بات کرنے بھی یہ صحیح نہیں ہے یا ان ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انٹیرم گورنمنٹ کچھ حصوں میں اپنے طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر کوئی ڈیڈیکیٹڈ ڈوگ چند سوپوں میں بیٹھ جائیں تو کام ہو بھی سکتا ہے اس لیے میں ان کے بارے میں نیگٹیب گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا ان کو بھی مس لیڈ کیا جا رہا میں نے عرض کیا کہ اداروں کو اور عوام کو عاملے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور چند کالی بیٹھیں جو بیروکرسی میں یا پولیس دپارٹمنٹ میں بیٹھی ہوئے ہیں یا ان اداروں میں بیٹھی ہوئے ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں آپ رابن پنٹی ڈیویلپنٹ آثوریٹی سے اس کی پروگرس لیں کہ پچھلے پانچ سات سالوں میں آپ نے کتنی سکیمیں اپروف کی ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ دو لاکھ کنال وہاں زمین ہے تو ہمارے پاس پانچ سو کنال بھی ایسی نہیں ہے جو ان کے میار پر خوری اترتی ہو ہمیں پانچ سو کنال کی اپروفل ہی دے دیں اگر یہ دینے والے بنیں باقی جواب آپ کو اجاز صاحب دیں گے ایک چیزی نہیں اتشاست سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ بتائیں گے آپ کو اتشاست سے اگر برائی ٹون جاری ہے اچھا جو آپ کا سوال ہے نا ڈیلیوری کیسے دیں گے لیگلی اگر آپ کو اپروفل نہیں ملتی اس کا میں جواب سب کو دے دوں اور اپنے کسٹمرز کو دینا چاہوں یہ ایک لیگل پوائنٹ ہے اس کے بعد دنگم جار صاحب آپ کو یہ دوسری بات بتائیں گے آپ نے کہا کہ یہ آپ کو نو سی نہیں ملتا تو ڈیلیوری کیسے دیں گے ہمارے پاس زمین موجود ہے ٹھیک ہے جتنے ہمارے کسٹمرز ہیں ڈیولپنٹ ہم کر رہے ہیں کوٹ آرڈرز ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم نے الحمدلہ پچیس سے تیس ہزار کنال ایکٹیولی ڈیولپ کر دی جس کی سیمٹی ایٹی پسنٹ مکمل ہو چکی ڈیولپنٹ اور باقی دو لاکھ کنال پر کام ہو رہا ہے اس وقت ہم لوگوں کو ان کی خریدی بھی زمین کی ریجسٹری کرا دیں گے اور سرویسز اپنی پرائیوٹ کپیسٹی میں جناب محترم میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں جو آپ نے کہا کہ یہ نو گو ایریا بنا موتا یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ بات آج سے دو سات پرانی اب بھی کی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں موقع کے اوپر جتنی بھی ہماری سروڑننگ میں سوسائٹیش تھی وہ ساری الحمدللہ بلو ورڈ سٹی کے اندر مرچ ہو چکی اور جو مرچ ہوئی ہیں وہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی دس دس پندرہ پندرہ آزار کنال تھی عرصہ دراز سے بیٹھی تھی ہم نے چارہ تروں سے لینڈ ڈی لی ان کے ساتھ ہمارے چھوٹے موٹے لیٹیگیشن تھے معاملات تھے چارہ رہے تھے معاملات وہ تو ساتھ دو سال پرانی بات تھی کبھی کی ٹرانسور پر ہو چکی ہیں مرچ ہو چکی ہیں بلو ورڈ سٹی نے پوزیشن بھی لے لی یا وہاں پر کام چاہ رہے دوسری کے کبزوں کے اپنے فیال کر رہے ہیں ایک ایک دن میں میچ بھی سے فیال رہے ہیں آپ کی جیب سے کرتوس نے کر رہے ہیں کس نے دیا جی نئی مجاز نہیں دیا ساد نظیر نہیں دیا اور اس کا کیا کہہ رہے جی ایک سنو لگائے ابیٹمنٹ مشورہ جس کو کہتے ہیں مجھے بتائیں کہ پاکستان کے لیگل میرا بھائی یہاں پر بیٹھ گا میجر ایٹ کے اندر وہ کنونی کوئی نہیں ہے جب آپ کو ایک کوئی چیز جو اس میں پہلے ہوتا تھا تیرہ بیس پیسٹ آج کل وہ فورٹی وان بی اور سمتھیں اس طرح گا رہے اس میں تے ایک سنو آئی نہیں یہ لگا لگے وہ پرچے کب کے ختم ہو گئے ہیں اور پھوڑ گئے ہیں جیس طرح کے پرچے تھے وہی سٹیٹس تھا کسی کو روکنا اور ان کے پاس آخری اربع یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں خیار ہیں دے کر روک لیں اس طرح کا کوئی میٹر نہیں ہے کچھ منی الحمدللہ ساری چیزیں کے لیے وہ ساتھ بھئی نے بڑی کلیر بتا دیا کہ جو کہہ رہے ہیں انہوں سے الحمدللہ بلو ورڈ سٹی کے پاس اتنی زمین ہے کہ اربع اربع ارام سے کوئی بغیر کسی ٹینچر کے جتنے ہمارے کلائنٹ ہم بائی پی ایک سوال کرنا چاہ رہے تھے کیا آپ نے کیا اس کا جواب بیچ میں ہی دیرہ کورڈ ہو جائے گا جتنے ہمارے کلائنٹ زمین کے چوتھے ایسے کے اوپر اگر ہم ان کو صرف ریجسٹ یا اندکال کروا کے پوزیشن دے کے گھر بنوا دیں نہ وہ کسی کنون میں نہ ہمیں کوئی روک سکتا ہے وہ ہمارے پاس آخری رائٹ ہے جتنے انویسمنٹ گواری ٹاؤن اس کی مثال ہے ساری چیزیں وہ تو ہم نے آر ایڈی مین بولی وڈ ہزاروں کلو ہزاروں کنال کے اوپر دس پندرہ کلو میٹر ہماری مین بولی وڈ بان چکی ہے اس کے سرانڈنگ میں بلال بنا دی ہمیں کیا اشو ہے حضور صاحب صاحب نے چھ سال میں جو پھائیلے فروت کی ہیں جی جی میں دیتا ہوں جب میں بھائی جن آپ دیں میری خواب آپ چکی کیا بٹھا رہا ہے بھائی جن چھ سال میں کوئی لئے میں جو آپ جتما بہترم آف درم میرے تو متوجہوں ہوں ہم نے کوئی لگ خوم فائلے نہیں سیل کی آپ کی انفرمیشن کے لئے بتا دوں میں نے بڑی کلیر جوا جو موجودہ زمین ہے اس کو اچھو تھا اسہ بھی ابھی تک ہم نے نہیں دیا بس بڑا کلیر جواب ہے اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی کلیرنس چاہیے آپ میرے سائٹ پہ آجیں آپ کو فیزیکل وزن بگرا دوں گا ڈیٹیل میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دیں گے کوئی اور سوال ہے چھوٹا سا آپ کا میں آپ کی امبیگویٹی کلیر کر دوں ایک منہ کی امبیگویٹی کلیر کر دوں کہ ہم کسٹمر ریجسٹر کرتے سیل ریجسٹر نہیں کرتے تو جتنی عوام کا پیسہ ہماری طرف ہے وہ امانت ہے وہ نئی مجال صاحب نے بتا دیا اگر ہمیں وہ اداروں سے اپروولز کے بعد وہ اپنی کمیٹمنٹ سیٹیسفائے کرنی ہے تو وہ زمین کے چوتھے حصے میں ہو جاتا ہے لاسٹ قویسٹن ہے جی اس کے بعد یہ عظر صاحب علاقے کے لوکل ہیں اچھا بھائی دو لے لیں گے اچھا بھائی دو لے لیں گے یہ پورا حجم جو پریس کامپس ہو رہی ہے میں یہ بتائیں کہ لیگل پوزیشن آپ کی مکمل ہے تو تمام ستر آپ نے جس طرح پتا ہے لای اپن لاسٹ کیا ہوگا آپ کا اگر جس طریقے سے اپریشن جاری ہے اس کے بعد کیا کریں گے میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایک سکر میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے بھائی آپ کا نام کیا ہے پورا ماشمی اب تک سے آپ مجھے بتائیں کہ جو ادارے ہیں اس وقت ملک میں وہ عدلیہ کے اعترام کرتے ہیں عدلیہ نے ہمیں علاو کیا نہیں بھائی جن بلکل بھی ایسے ہیں ماہ کریں بھائی دس لاکھ فائلیں عدد آؤ